بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے چنانچہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام مین ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور مین ایک حرف ہے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خوئرکم من تعلم القرآن وعلماہو یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم فرقانِ حمیز سے جس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کریں گے وہ سورہ اخلاص ہے دوستو سورہ اخلاص قرآن پاک کے آخری پارے کی آخری دس سورتوں میں سے ایک سورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سورت بہت ہی پسند ہے اور اسی طرح ہمارے پیارے اور محبوب آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی یہ سورت مبارکہ بہت محبوب تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کو بھی اس سورہ مبارکہ سے بہت پیار ہے تو آئیے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے ساتھ فضائل بیان کریں گے دوستو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑتا یعنی دس پارے کیوں نہیں پڑتا صحابہ کرام علیہ مرزوان نے ارز کیا کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے ارشاد فرمایا کل ہو باللہ آحد تہائی قرآن کے برابر ہے دوستو اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جناب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکٹے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا چنانچہ صحابہ کرام علیہ مرزوان میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کل ہو باللہ آحد پڑی اور واپس تشریف لے گئے ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید اسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو یہی صورت تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار کل ہو باللہ آحد پڑھتے ہوئے سنا تو صبحوں کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت معاذ بن انز جوہنی رضی اللہ عنہو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس مرتبہ کل ہو اللہ آحد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم اسے قسرت سے پڑا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اس حدیث پاک کی راویہ ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں حضرت امہ آئشہ صدیقہ طعیج با طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر نبیوں کے سربر سلطان بحر وبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریعہ کا امیر بنا کر بھیجا یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور صورت کے ساتھ اخیر میں کل ہوا اللہ آہد پڑھتے سریعہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ دوستو دیکھا آپ نے کہ صحابہ اکرام کی قرآن پاک اور سورہ اخلاص سے کیسی محبت تھی آئیے سورہ اخلاص کے مزید فضائل سنتے ہیں معدہ للعمام مالک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ میں جناب سعید کو امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی فرمایا جنت اسی طرح سنن ترمیزی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہو اس کے راوی ہیں فرماتی ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ کل ہو اللہ آہد شریف پڑھے گا اس کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر کرز ہو ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں ملتی ہیں مگر ہم گناہگاروں پر اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے مطلب کہ اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں ستر مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اگر ہم ایک مرتبہ کوئی سی بھی صورت پڑھیں تو ہمیں ستر مرتبہ وہ صورت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑا تو اس کا ثواب بھی ستر گناہ کر دیا جاتا ہے اور جس شخص میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اسے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا اور یہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائے ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہماری تمام نیک حاجات نیک تمنائیں اور نیک آرزویں پوری فرمائے دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ